امام سجاد علیہ السلام فرماتا ہے کہ المومن دعای فی سلاس فرماتا ہے کہ مومن جب دعا کرتا ہے تو تین حالتوں میں سے ایک حالت اس کو ملتی ہے مومن امام سجاد فرماتا ہے کیا؟ یا تُس کی حاجت یوں ہی کر دی جاتی یا یاد دخیرہ لہن زخیرہ کر دی جاتی ہے تو یا تُرَدُّ بِهِ بَلَعُن تُرِدُ عَمْ تُصِبَا یا دعا بری نہیں کی جاتی زخیرہ میں رکھی بھی نہیں جاتی پھر کیا یہ دعا ضائع جاتی ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ خدا کی باہر میں جو آپ دعا کریں وہ ضائع جاتی ہے پھر فرمایا مانم نے کہ دعا جو قبول نہیں ہوتی اس کے بجائے اس کے بدلے اس کے عوض میں خدا کیا کرتا ہے ایک ایسی بلا جو دعا کرنے والے مومن کو جکرنے والی ہوتی ہے وہ بلا اس سے کال دی جاتی ہے لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس حدیث کی روشنی میں اس آیت کا ایک معنی یہ بھی نکل کے آتا ہے کہ آپ جو اپنے یہ دعائیں کرتے ہیں یا تو خدا پوری کرتا ہے یا زخیرہ کرتا ہے کہ مناسب وقت پر اس بچے کو جس نے دعا کی مجھے گاڑی چاہیے ابھی بہت جلدی ہے چوبیس پچیس بارس کا ہے ابھی کھلندرہ درکا ہے کھل دودھ کے اندر اس کی عمر ہے اگر اس کو گاری مل جائے گی یہ اپنی حیثیہ دھول جائے گا دو چار کو زخمی کرے گا اپنا نقصان کرے گا ماباپ کو پریشان کرے گا سرک پر جائے گا کم کی جان کیا خطرہ ابھی ہم اس کو نہیں دیں گے اچھا ہے کن کے ساتھ کرتا ہے خدا المومن ہر ایک کی حیثیہ جتنی نہیں کہ خدا اس کی مسئلہ ہے دیکھے دینے کے سلسلے میں لہٰذا بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو بارہ اماموں کو نہیں مانتے خدا ان کی بڑی جلدی تو ان کو پورا کر دیتا ہے آپ کا مسئلہ یہ کہ آپ کی جو جڑ چکی ہے متصل ہے بارہ پانچ اور چودہ سے آپ خدا جو آپ کو دیکھ کے دے گا خدا صرف یہ دین دیکھتا ہے کہ آپ نے جو چیز مانگی آپ کو دے دیں بلکہ خدا کی نظر میں آپ کا وجود قیمتی وجود ہے کیونکہ آپ کا وجود بارہ پانچ اور چودہ کے وجود سے جڑا ہوا ہے جس جس کے دل میں بارہ پانچ اور چودہ کی محبت ہے خدا کا حساب ان کے ساتھ الگ ہے جن کے بھی کوئی محبت نہیں ہے ان کے ساتھ الگ ہے لہذا کبھی بھی جو دعا قبول دیں ہو رہی ہے تو آپ دیکھ دیجئے اسٹیٹس کیا ہے آپ کا تابہ sure قبول دیں ہو